پورے دیش کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں الیکشنز کا بگل بل چکا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک طرف انڈیا الائنس ہے اور دوسری طرف باجپا کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے بی جے پی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے اندر شیر سیرنگ کا بھی ماملہ ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعود کشمیر میں سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ایک طرف رویندر رہنا اور دوسری طرف پی ڈی پی جو فارمر چیپ منیسٹر محبوبہ مفتی ہے ان کے بھی جو ہے سب سے بڑا مقابلہ ہونے والا ہے آپ کو بتائیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جو راجنیتک دل ہے کافی اتھل پتھل مچ چکی ہے اور ہم نے جو ہے اس بارے میں جو ہے ڈیفرنٹ پارٹیز کے ڈیفرنٹ لیڈر سے بات کی اگر سرینگر کی بات کرے تو سرینگر کونسچونسی میں جو ہے عمر عبداللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر دورکشا اندرابی کے بیچ جو مقابلہ ہونے والا ہے کیا کچھ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو پردان منتری ہے دیش کے نریندر موڈی بھی جو ہے اب جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کیا بی جے پی اس بار چار سو پار جائے گی یہ آنے والے سامنے میں آپ کو پتا ہی چلے گا اور اس کے اگر انڈیا ایلینس ہے اس کی بات کرے تو ایک طرف انڈی اے اور انڈیا ایلینس جو ہے آمنے سامنے ہوں گے کیا کچھ سامنے آئے گا وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ینگ برٹس کے لیے فہیم احمد سرینگر ہم لوگ کیونکہ گھڑوندن کے پارٹنر ہے اور ظاہر سی بات ہے بی جے پی کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کو ہم لوگ مانتے ہیں اور ہم لوگ ایز ای پارٹنر ہم لوگ کیا کہتے ہیں بلکل سپورٹ کریں گے اور یہی بات جمہو کشمیر کی آنے والی الیکشن کے بات ہمیں مانتے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ جمہو کشمیر ضرور چلے گا کیونکہ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک کافی اچھے کام بھی ہوئے جمہو کشمیر کے اندر جو ایک کریڈٹ جو ہے بی جی پی کو ضرور جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں مانتے ہیں کہ موڈی جی کی جو آواز ہے وہ ہر جگہ پہنچی ہے اور جسے لوگوں کو خاص کر کے جو رورل ایریاز میں رہتے تھے جن کے پاس گر نہیں تھے جن کے پاس تکلیفیں بہت ساری تھی تو اگر ان کے معاملات حال ہوئے تو وہ بی جی پی کو کیوں ووٹ نہیں ڈالیں گے نہیں دیکھیں میں نے کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ ضرور پہلے سے بڑا ایمپرومنٹ ہوا ہے بی جی پی کو کافی ایمپرومنٹ ہوا ہے اور جو پہلے نہیں تھا اگر پچھلے الیکشنز آپ دیکھو گئے تو اس میں بی جی پی کا اتنا کوئی خاص ووٹ نہیں تھا لیکن جیسے جو ایمپرومنٹ اس بار ہوا ہے بی جی پی کو ایک بہت اچھی کوشش ہے اور کوششوں سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو نکار تو نہیں سکتے ایک محنت ہے وہ محنت کا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا دیکھیں الیکشن لڑنے کا جان تک سوال ہے تو ہماری پارٹی نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں دیا جب ڈیسیجن ہوگا تو اس وقت ہم لوگ اپنی بات رکھیں گے لیکن میں اتنا ضرور مانتا ہوں کہ اس بار بہت ٹف کمپیٹشن ہوگا انسیو اور پی ڈی پی کی جو مار ہے وہ سب سے بڑی مار ان کا گھڑ بندن ہے اگر وہ گھڑ بندن سے باہر رہ کے انڈیپنڈنٹلی کوئی الیکشن لڑتے ہیں تو میں مانتا ہوں لیکن جہاں تک انہوں نے جو کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن کیا تو یہ وہی گھڑ بندن ہوگا جو نائنٹی ایٹی نائن میں راجیو فاروق اکار تھا جب مسلم متعدہ محض کھڑا ہو گیا تھا تو میں اس گھڑ بندن سے ان دونوں پارٹی اس کو نقصان ضرور ہوگا دیکھیں آم آدمی پارٹی کا سٹینڈ جو ہے وہ ڈے فرس سے کلیر ہیں ہم انڈیا الائنس کا ایک مضبوط حصہ ہے اور آگے بھی انڈیا الائنس کا ایک مضبوط حصہ بنے رہیں گے ایک تو یہ بات رہی بات جو مکشمیر کی کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے کچھ سٹیٹس کا فائنل ہوا ہے اور جو بھی ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے جو بھی وہ ڈیسیجن لیں گے ہم اس ڈیسیجن کے ساتھ ہوں گے رہی بات انڈیا الائنس کی یہ ہم نے بار بار میڈیا میں بولا ہے کہ آم آدمی پارٹی انڈیا الائنس کا ایک مضبوط حصہ ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی کے لیے پہلے دیش ہے پھر الیکشنز ہے ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ الیکشنز لڑیں گے ہمیں دیکھنا ہے کہ دیش کیسے بچے گا لہٰذا ہم سب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے لیے دیش ایمپورٹنٹ ہے دیش کے وہ یوہ ایمپورٹنٹ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہیں جو آج کے ڈیٹ میں دیش میں پولٹکس چل رہی ہے وہ اس دیش کے یوہ کو قبول نہیں ہے اور رہی بات جمہ کشمیر کی جمہ کشمیر میں بھی ہمارے یہاں یوہ پریشان ہیں یہاں بیٹیاں مائیں بزرگ سب پریشان ہیں اور جمہ کشمیر کے لوگوں کو کئی سالوں سے جمہوری حق سے جو جو ہمارا ڈیموکرٹک رائٹ الیکشن تھا اس حق سے محروم رکھا ہے لہٰذا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہم سب کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے اس وقت دیش کو بچانا ہے جمہ کشمیر کو بچانا ہے دیکھئے بھارتی ایجنتہ پارٹی کو الیکشن لڑنا ہے ان کا بھی اپنا حق ہے الیکشن لڑنے کا وہ لڑے لیکن ہم بار بار یہ بولتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں ان کا الیکشن جیتنا خواب تھا خواب ہیں اور خواب رہے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہ کشمیر میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کو کوئی سیٹ ملے گی یہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اتارے ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے بٹ ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم دیش کو کیسے بچائے ہم اس راستے کے اور جائیں موسیقی ساپر بات کریں گے تھوڑا سا الیکشنز آنے والے ہیں مابا مفتی مابا مفتی جو ہے باجبا کے ساتھ پہ ایک بڑا مقابلہ دیکھا جا رہا ہے کیا کہیں گے سر اس بات کو لے کوئی ریاکشن نہیں آ رہا ہے پی ڈی بی کی جام سے ایک طرف سے گڑ بندہ نے روسی رب سے ڈی ہے تو کیا لگتا آنے والے چنہ میں جمہو کشمین میں کیا سر دیکھنے کو ملے گا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ مقابلہ ہوگا کتنی تیاریاں چل رہی ہے تیاری تو جو باجبا کی جانب سے کہا جا رہا چار اپکی بار چار سو پار تو کیا جواب ملے گا باجبا کو وہ ان سے پوچھیں ہم تھوڑی ہم ایک چھوٹی پارٹی ہیں جمہو کشمیر میں تو کل پانچ چیتے ہیں یہاں سے کیا خریف ہے لوگوں کا سپورٹ کس چیز کو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو ہے پی ڈی پی یا جو گھنڈ بندن من کے ایلائنس میں آیا ہے وہ لوگوں سے پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اپنا ایجنڈا لے کے ان کو اگر اچھا لگا تو ووٹ دیں گے محبہ مفتی انتنا کانشنسی میں لڑے جاری ہے ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہے اس میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہے دکھی میں بارتی ایجنٹا پارٹی کا ایک بہت تھوٹا کھاری کرتا ہوں بہت تھوٹا ورکر ہوں اور ڈسپنلڈ ورکر ہوں پارٹی جو مجھے فرائز دے گی میں کوشش کروں گا کہ اس فرائز پر پورا اتروں اور کل تک جو سوشل میڈیا پہ جو ابھی تک چل رہا ہے نا مجھے کوئی پاتا نہیں لیکن ہاں ہماری جو سٹیٹ ہیڈس ہے ہماری آدھرنی سٹیٹ پریزرنٹ جناب رمضہ رینہ صاحب ہے کول صاحب ہے ان کے دل میں کیا ہوگا کیا انہوں نے پینل بنائیں مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن پارٹی مجھے جس محض پہ کھڑی کرے گی میں اس محض پہ ڈٹ کے مقابلہ کروں گا اور میرے لیے منڈریٹ اور کنڈیٹ کنول ہے کنول جس ہاتھ میں ہوگا اس ہاتھ کو میں سپورٹ کروں گا لیکن جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے وہ یہی ہے میں پارٹی اجنتہ پارٹی کا دسپنلڈ کاری کرتا ہوں جہاں مجھے بارٹی کہے گی میں وہاں کھڑا ہوں دیکھئے ڈہ چکے ہیں ان کی گھر گپکار آل پارٹی آل اینس خط انڈیا بلاک جس کی سربراہی کانگریس کر رہی کانگریس خط یوپی میں اسی سے زیادہ سیٹے ہیں ستر سیٹوں پہ کمپرومیز کانگریس کر رہی ہے جمعہ کشمیر میں پانچ سیٹے ہیں ایک سیٹ پہ کانگریس کمپرومیز کر رہی ہے ڈوا دیکھئے ویسٹ بنگال دیکھئے اور بھی سٹیٹس دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اب ختم ہی ہو چکی ہے اور کل آپ نے دیکھا ہمارچل میں بھی کانگریس کی کیا حالت ہو گئی کانگریس کی لڑائی اپنے کانگریس کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں ایک خاندان پارٹی چلاتا ہے اور اس خاندان کو ہر کوئی راضی نہیں رکھ سکتا ہے ہمارچل کی مثال آپ کے سامنے ہے اور جہاں تک آپ نے دیکھا دوہزار انیس میں چالیس سٹے کانگریس نے جیتی ہے اب پوشن کا سٹیٹس بھی اس کے پاس نہیں تھا اب جمو کشمیر کے کانگریس لیڈر آنکھیں بند کر کے شتر مرک کی طرح یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیکھتا ہے تو شاید ہمیں بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے یہ میچور سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہم چھے میں سے ساتھ سٹیٹس جیتیں گے بھائی صاحب آپ کو ایک سیٹ اور دو سیٹ کے لیے آپ کشم کش کر رہے ہیں ہمیں بیک میں دیجئے اور آپ ساتھ کی بات کر رہی آپ راہل جی کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ستارہ پہ آپ کمپرومیز کر رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ چیلیس اور پچاس سٹیٹوں سے کم جگہوں پہ لڑ رہے ہیں آپ کی حالت تو ریجنل پارٹیوں سے زیادہ خراب ہو چکی ہے ریجنل پارٹیاں آپ سے بڑھ کرو گئی کانگریس اب کوئی نیشنل پارٹی نہیں رہی ہے جہاں بھی آپ سٹیٹس میں دیکھیں گے وہاں جو سیٹ شیئر ہو رہا ہے کانگریس ریجنل پارٹیوں سے کم جگہوں پہ کانٹسٹ کر رہا ہے اور میں وہ سوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کانگریس مقتبارت کا وقت آگیا ہے پشلی بار اگر انہیں چالیس لیے اور اس کے بار آج کے بار وہ تیس چٹے بھی نہیں لیں گے لیکن جس طرح سے کانگریس کے یہ جو بڑی بڑی وہ دھینگے مار رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے پشلی بار آپ نے الانس کیا تو ہم نے گورنمنٹ بنائی دوہزار انیس میں آپ نے الانس کیا ہم نے تین سو تین لے لی اس بار آپ نے الانس کیا چار سو پار ہوگا اور کانگریس کا نام نشان جو ہے وہ دیش کی جنتہ مٹائے گی کیونکہ راہل جہاں جہاں جوڑوں کے نام پہ جاتے ہیں عوام وہاں وہاں کانگریس کو توڑتی ہے ہماچل پردیش ہو راجستان ہو اتراکھنڈ ہو بیہار ہو اور کل ہماچل میں بھی آپ نے دیکھا کانگریس ٹوٹ رہی ہے پھوٹ رہی ہے نیشنل پارٹی اب نہیں رہی اب ریڈینل پارٹی اسے کم اس کی حسیت رہی ہے وہی حالت ان کی جو مکشن رہی ہے ثابت کشمیر میں بھار کے جنتہ پارٹی کا بہت زبردست ہولڈ بہت سٹرنگ ہے ہم تینوں جگہوں پہ پوری شدت اور جیت کے مائنسٹ سے الیکشن لٹ رہے ہیں اور اس بار جس طرح سے لوگوں کا رجحان ہے کشمیر سے بھی کامل کھلے گا اور جہاں تک آدھر نے نرندر موڈی جی کا وزٹ یہ شدول تھا پہلے جمعہ اس کے بعد سعود کشمیر کے انتاگ میں لیکن ابھی ڈیٹ آنی باقی ہے ڈیٹ آ جائے گی کشمیر کا ہر ایک کارکر تھا کشمیر کا ہر ایک بائی ہر ایک بہن نرندر موڈی جی کو پیار لوٹانا چاہتا تھا ان کو پیار دینا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے کشمیر کے ہر ایک شہری کی جیب میں پانچ لاکھ کا حلت کاٹ رکھا انہوں نے جب سیلاب سے کشمیر برباد ہو چکا تھا دیوالی یہاں ان کے ساتھ منائی انہوں نے اپنی پاپلر من کی بات میں کشمیر کے ندرو کی بات کی اس کی پرموشن کی یہاں کی ٹورزم کی بات کی یہاں کی سنو کرکٹ کی بات کی یہاں کی ہینڈ ورک کی بات کی ہر ایک اپسوڈ میں انہوں نے دکھایا کشمیریوں کے دل میں میرے لیے کتنا محبت ہے کتنا درد ہے کتنا پیار ہے کتنا رسمت ہے اور آج سوت کشمیری نہیں ہر ایک کشمیری ان کا اس پیار اور اس محبت کو ایک کنول کھلا کے دینا چاہتا ہے اور آج آپ دیکھیں گے جیسے یہ ڈیٹ فکس ہوگا لوگوں کا سیلاب جو ہوگا وہ سوت کشمیر میں آپ دیکھیں گے اور جہاں تک ہماری ادکر جی جناب رغمدہ رہنہ جی کا تعلق ہے کشمیر کا بارتی جنتہ پارٹی کا ورکر نہیں ورکر ہی نہیں سوت کشمیر کا عام پہاڑی گجر سکھ ہندو عام شہری ٹریڈر ڈرائور ہر کوئی چاہتا ہے کہ رویندہ رہنہ جی اس سیر سے اٹھے کیونکہ رویندہ رہنہ جی نے سوت کشمیر میں جو خدمت کھلک کا جو انہوں نے بھیڑا اٹھایا تھا اور آج تک اسی خدمت کھلک ہمدردی انسانیت محبت اقوت کو انہوں نے ساتھ لے کے آج تک چلے ہیں اور سوت کشمیر رویندہ رہنہ کو جنون کی حد تک پیار کرتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ادھکی جی سوت کشمیر سے آئے اور ہم ان کو یہاں جیت کا توفہ دیکھیں ہم ان کو پارلمنٹ ہاؤس میں ایز ای منسٹر اور ایز ای 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 مپی بی جی